دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غزائی ضروریات پورا کرنے میں پولٹری انڈسٹری انتہائی اہمیت کی حامل ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولٹری اور اس سے وابستہ ویلیو ایڈٹ پروڈٹس لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح بگ برڈ پرائیوٹ لیمیٹڈ پہترین ہائیجینک اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا کی جدید ترین مشینری اور کوالیفائیڈ سٹاف کے ذریعے چکن میٹ سے مختلف پرائیمری اور ویلیو ایڈٹ پروڈکٹس بنا کر نہ صرف ملکی ضروریات پورا کر رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل فوڈ چین سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتی ہے with the proud tag of made in پاکستان السلام علیکم welcome to another amazing program of made in پاکستان میں ہوں سلمان خان آج اس خوبصورت موسم میں ہم کور کرنے جارہے ہیں پاکستان پولٹری انڈسٹری کا ایک بڑا نام بیگ برڈ کو جن کا کہنا ہے eat well and live well پولٹری ہماری روز برہ زندہی کا ایک اہم حصہ ہے گھر ہو شادی بیعہ کی تقریبات ہو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہو یا لوکل ریسٹورنٹس ہر جگہ پہ ہمیں پولٹری پروڈکٹس دیکھنے کو ملتی ہیں ہم اس سے لذیذ لذیذ کھانے بناتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلواتے ہیں پولٹری پوری دنیا کے اندر پروٹین کا ایک بہت اہم سورس ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کے حوالے سے بہت سے کنفیجنز بھی ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان کنفیجنز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جانیں گے کہ کیا پولٹری کے پروڈکٹس جیساں نگٹس ہیں یا پھر برگر پیٹیز ہیں وہ کس طرح بنای جاتی ہیں وہ ہماری بچوں کے صحت کے لیے بلکو ٹھیک ہیں یا نہیں تو ہم آج ڈسکور کریں گے بگ برڈ کا یہ سٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹ جو کہ پاکستان میں اپنی نویت کا سب سے لیٹس پلانٹ ہے اور ائر چلنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہائیجین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل فوڈ چینز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ بھی ان سے پولٹری پروڈکٹس رہتی ہیں اور دنیا بھر میں بھی جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں وہ بھی یہاں سے پولٹری پروڈکٹس رہتی ہیں اور یہ پروڈکٹس پاکستانی مارکٹ میں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں with the proud tag of made in پاکستان تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے زندہ مروحی کو یہ پرائمری پروسس کے ذریعے اس کا کٹنگ اور پوشن کے مختلف میٹ کے سائزز بناتے ہیں اس کو پروسس کرتے ہیں اس کو ویلیو ایڈیشن کے بعد مختلف ملٹپل پروڈکٹس بناتے ہیں تو یہ تمام طرح چیزیں دیکھتے ہیں آئیے دسکور کرتے ہیں موسیقی ویرس ٹائم تو میٹ the man behind big bird ان کے سی او مسٹر عبدالباسد جو کہ لاہورٹس ایمبر آف کومرس کے فرمر پریزیرنٹ بھی رہے ہیں اس کے لاوہ پاکستان پورٹری اسوسیشن کے فرمر چیئرمن بھی رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر جی و علیکم اسلام کیا حال ہے جی آپ خریفتے ہیں حال لگر کرم سر تینکیو ویری مچ فور ایو پریشیس ٹائم سب سے پہلے تو ہماری نازین کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ اس کاروبار میں آئے کب یہ کاروبار شروع کیا tell us something about your business journey جی بہت شکریہ بات یہ ہے کہ back in 1985 یعنی کہ آج سے 37-38 سال پہلے ہم نے یہ کام پولٹری کا شروع کیا اور ہم نے اس وقت 12,000 پیرنٹ سٹاک سے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی جو کہ ہم نے امپورٹ کیے ڈے اول چکس اور اس سے ہم نے یہ بریڈنگ کا کام شروع کیا پہلا فارم ہمارا رائیوینڈ روڈ کے اوپر بنا پھر چلتے 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 آج وہ بیگ برڈ کی کمپنی جو ہے وہ about a million پیرنٹ سٹاک کی کمپنی ہے جو 12,000 پیرنٹ پھر اس کے بعد ہم نے گرینڈ پیرنٹ کا کام شروع کیا ہم نے جو گرینڈ پیرنٹ ہیچری ہم نے جو برائی تھی جس وقت بنی تھی it was the fourth largest گرینڈ پیرنٹ ہیچری of the world اچھا ماشاءاللہ یہ یعنی کہ sister organization big bird جی big bird گروپ ہے نا ہمارا جس میں گرینڈ پیرنٹ ہے اچھا عام دیکھنے والوں کو اگر ہم سمجھائیں گرینڈ پیرنٹ یا پیرنٹ کیا مطلب اس وقت آپ چوزہ بھی پیرنٹ سٹاک کمپنی جس کا میں بتا رہا تھا کہ میں شروع کیا تھا نائٹین ایٹی فائیو میں پھر ان کے گرینڈ پیرنٹ ہوتے ہیں اب ہم پہلے پیرنٹ سٹاک ہوتے تھے اب گرینڈ پیرنٹ سٹاک ہو کر پیرنٹ سٹاک جوہاں وہ لوکلی پروڈیوس ہو رہے ہیں پھر ان سے آگے برویلر فارمرز جوہاں جوزہ لے کر بریڈنگ کمپنی سے وہ پھر ایک دن کا برویلر میٹ جوہاں وہ تیار کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو اب بیگ برڈ ویسے کہاں کھڑی ہے کتنے نمبر آف پروڈکٹس آپ لوگ بنا رہے ہیں پاکستانی مارکٹس میں لے رہے ہیں اور کیا ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ہاں وہ اپنی ہنڈرد پاسم چکن کی پروڈکٹس صرف بگ برڈ سہی دے رہے ہیں اور ایک چھوز کہ آپ کوئی 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 ہمارا جو پلانٹ ہے پاکستان جوکے ایک ایر چلنگ ٹیکنالوجی کے اوپر لگاوائے اور ایک ایک چیز اچھی ہے کہ آپ سفیشنٹ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے ہم فورن ایکسچینج ارن بھی کر رہے ہیں ہم نے میں پچھلے کوئی تین سال کی فگرز میں دیکھ رہا تھا ہم نے سیون ملین ڈالر کی شاید ایکسپورٹ کی ہے مرشان اور تھرٹی تھری ملین ڈالر کی ہم نے امپورٹ سبسکیشن بہترین 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 اچھا میرے خیال سے پولٹری جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر کھائی جا رہی ہے کچھ پاکستان کے اندر میٹس ہیں یا آئی رونڈ نو یہ آپ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ زیادہ اگر استعمال کریں تو ہرمونل چینجز آ رہے ہیں کینسر کے امراض بڑھے ہیں وہ زیادہ پولٹری انٹیک کی وجہ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے کچھ لوگ بھی ہوتے نا کہ تھوڑا کھاتے ہیں بڑا ویٹ گین کرتے ہیں کچھ ہے بہت کھاتے ہیں اور ویٹ گین نہیں کرتے تو پولٹری میں بھی انہوں نے وہ برڈ جو کہ تھوڑا فیڈ کھا زیادہ ویٹ گین کرتے تھے ان کی سیلیکشن کر 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 کے میٹ کے لیے اب وہ ہی میٹ پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم تو صرف سات کیجی پر کیپٹا پر جیئر اس وقت کنزیوم کر رہے ہیں یعنی یہ اکمت ہے کہتے ہیں ٹیکے لگا کے جوہ میں وہ ہوئی بتا رہا اور دنیا میں یورپ اور امریکہ جو ہے وہ 41 کیجی پر کیپٹا پر جیئر کنزیوم کر رہے ہیں اسرائیل کا ہائیسٹ ہے 62 کیجی چونکہ وہ بھی پورک نہیں کھاتے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ نیگیٹیو پروپوگینڈا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی کنزمشن کم ہو ڈیمانڈ کم ہو تو پھر اس کی قیمت آٹومیٹکلی کم ہو جائی کیونکہ یہ پریشیبل آئیٹم ہے آسان الفاظ میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پروٹین کا سب سے بہترین سورس ہے اور سب سے مناسب قیمت میں بھی جو آپ اپنے بچوں کو دے کے ان کی ہلتھ کو بہتر کر سکتے لیٹس گیٹ بیک تو بزنس ماشاءاللہ آپ نے صرف اپنی کمپنی کا بتایا کہ اتنی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اتنا آپ امپورٹ سبسیوٹ دے رہے ہیں لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے دنیا میں کتنا بڑا اس کا چنگ ہے اور پاکستان کو کیا ایج حاصل ہے کیا ایسا یونیک سیلنگ پوائنٹ پاکستان کے مینوفیکچرز اور آپ لوگ جو اس بزنس کے اندر ان کو حاصل ہے کتنا ہم ذرہ مبادلہ سے کما سکتے دیکھو جی میں آپ کو بتاؤ میں اس وقت دنیا میں صرف حلال فوڈ کی اگر میں بات کروں تو 600 ارب ڈالر کی حلال فوڈ کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور پاکستان تو ہم تو 98% یہاں کی عبادی مسلمان ہے یہاں سے گئی ہوئی ہر چیز بائی ڈیفورٹ حلال حلال فوڈ ہے اچھا لاس پٹ نوٹ لیسٹ فیوچر پلانز کیا ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں بگ برڈ کتنا ایکسپینڈ کر سکتی بگ برڈ تو اب ہم نے یہ جو اپنا پروسسنگ کا کام شروع کیا ہے ابھی ہم اپنی کپیسٹی اس کو پورا اسعمال نہیں کر سکرے اٹھا ہائیلی انڈر یوٹیلائزد ہم ہمارا پیلا پلان ہے کہ ہم اس کو اس کی یوٹیلائزیشن اس کو پورا کریں پھر ہماری پلاننگ میں تو یہ ہے کبھی ایسے ہم مزید پلانٹس جو ہیں وہ لگائیں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں جو ہماری جو بقا ہے وہ ایکسپورٹ میں ہے میں آپ کو بتاؤں ایک بلین ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک ملین جابز پروائیڈ کرتی ہے گفتوگا آپ نے ملاحظہ کی یہاں پر ہمیں لینی ایک بریک لیکن آپ لوگ کہیں مجھائی گا کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو سارا میکنگ پروسس دکھائیں گے کس طریقے سے بگ برڈ جو ہے صحت مند مرغی اور پولٹری جو ہے اس کے ذریعے مختلف ایڈبل پروڈکس بناتا ہے پاکستانی مارکٹس میں دیتا ہے باہر ایکسپورٹ کرتا ہے اس سارا پروسس آپ کو دکھائیں گے سو دونٹ گو او وی سٹے ٹیو ان برڈ اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لئے آپ خاص طور پر بلیو لائٹس لگائی گئی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود بگ برڈ کے پولٹری فارم سے لائی گئی صحت مند مرگیوں کو سب سے پہلے ہولڈنگ ایریا میں رکھا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے پنکھوں اور پانی کی پھوار سے مرگیوں کا سٹریس لیول کم کیا جاتا ہے مرگیوں کی ٹریز کو ٹرک سے انلوڈ کر کے کنویر بیلٹ پر رکھا جاتا ہے جہاں ویٹنری ایکسپرٹ ویجولی مرگیوں کی صحت مرگیوں 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 فالو مرگیوں 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 باقاعدہ آپ سن سکتے ہیں کہ وہ باواز بلند تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر تاکہ اس کو ہنڈرڈ پر سنشور کیا جائے کہ یہ حلال زبیہ ہے اور پھر یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں شاپ نائپ ہوتی ہے جو چار رگے کاٹنی ہوتی ہیں زبیہ کے لیے یہ ان چار رگوں کو کھاتتے ہیں اور اس کے بعد برڈ آگے جانا شروع ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو اس کا خون ہے وہ ریس ہونا شروع ہوتا ہے آگے پھر سکتا سیدھرنگ قواصف کے ایزا ہوتا ہے آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں سلوٹر روم سے زبا ہونے کے بعد مرگی آتی ہے تیف ایندریم ہال کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زبا ہوئی مرگی آئی ہے یہاں پر اس کا خوالیٹی چیک کیا رہا ہے کہ کیا وہ زبیہ ٹھیک ہوا اور اس کے بعد اس مرگی کو شفٹ کیا جاتا ہے گرم پانی کے اندر کنویئر مل چلتی رہتی ہے گرم پانی میں ڈپ ہوتی ہے اس سے ایک تو اس کے فیدر وہ نرم ہو جاتے ہیں دوسرا اس کا مل اتر جاتا ہے یہی پروسس ایک اور گرم پانی بھی ہوتا ہے جہاں پر ساتھ ہی ساتھ مل کو دوبانہ ڈپ کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹپ سے دوسرے ٹپ میں اس کو جو ہے وہ ڈپ کیا گیا سو تو مرگی پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے فیدر وہ گرم ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقاعدہ طور پر کوالٹی کے چیک کرنے کے لیے مینوالی لوگ موجود ہیں اگر کوئی خیضر رہ گیا ہے تو اس کو مینوالی پلک کریں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرگی ہے اگر کسی کی گردن رہ گئی ہے تو یہاں سکن بھی لگی ہے اس کا اپنا خاص پلیور ہے آگے کس طریقے سے یہ پریزرور کرتے ہیں اب سارا آگے پروسس گیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ سے دیکھا دیکھا ہے بگ برڈ کا اویس نیشن ہال جہاں پر جو انٹرنل آگرز ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے آپ جاتے ہیں کہ ڈی فیدرن کے بعد جو مرگی یہاں پر آرہی ہے اس کو پھر یہاں پر جو کنویئر بیلٹ اس میں ہینگ کیا جا رہا ہے اور آٹومیٹکل وہ مرگی جو ہے وہ ان مشین کے اندر سے گزر رہی ہے یہ ڈرلنگ مشین ہوتی ہیں جو پیٹ ہے اس کو شرکاؤ بہت نظر آرہ ہے کیونکہ ساتھ ساتھ پانی کے ذریعے کو صاف بھی کیا جا رہا ہے یہ بلکل ساتھ ستری مرگی جو ہے باہر آرہ رہی ہے اس میں انٹرنل اگر کیمرے کیا پانی کے پیشر سے جو اس کے انٹرنل آرگن سکھ لے گئے ہیں اس کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر یہ کنویئر بیلٹ جو ہے اس مشین سے نکل کے آگے شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ایک مرتبہ پھر سے ویجوالی کالیٹی چیک ہوتا ہے ساتھ ساتھ بڑھ پھر ان کو ایک نئی کنویئر بیلٹ میں ہنگ کر دیا جاتا ہے یہ جو نئی کنویئر بیلٹ ہے یہ لے کے جاتی ہے ان کو ائر چلنگ سیکشن کے اندر پاکستان کے اندر باہد بگ بڑھ کی کمپنی ہے جو ائر چلنگ کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے اگر چلنگ آپ بھو بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بیجولی انسپیکٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کنویئر بیلٹ پھر ہنگ کار آئی اب آپ کو ائر چلنگ سیکشن میں لے کے دکھتے ہیں ویوز ایسا لگ رہا ہے سابقا 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 ویوز ایسا لگ رہا ہے سابقا سابقا جو پاکستان میں صرف یہی کاملی استعمال کر رہی ہے اور بنیہ میں 2012 جب انہوں نے لگایا تھا یہ دنیا کی چند کمپنیوں میں سے ایک تھی جو یہ ٹیکٹرونجی استعمال کر رہے تھے سلوٹرنگ اور فریزرنگ کے فورل بعد برڈ کو اس ایسرین ٹینل سے بزارا جاتا ہے جہاں تھنڈی ہوائیں تقریبا 90 منٹ تک برڈ کوئی انسان جو ہے اس میں انبار نہیں ہوتا اور سانس کے ساتھ اس کا فور ہے یہ بھی ایک خاص قسم کا ہائیڈن فور ہے یہ خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے اور یہاں پر ورڈ کو جو گزارا جاتا ہے سے دو فائدے ہوتی ایک تو وہ جرم فری ہو جاتی ہے جرمینیشن جو مایکرو بیکٹرییاں ہوتے اس کی گروتھ رکھ جاتی ہے اس کے وہ سیف ہو جاتا ہے ہمارے کھانے کیلی کھانیشن ملک ہو جاتی ہے یہاں سے پھر آجے شیف کیا رہیاتا ہے اس پر کو آتوماتیکلی آپ نے سبتے ہیں ایک رین پھر تینل لے جا رہی اس کو نیکس سیکشن میں آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پردر اس سبھا کیا کیا جاتا اور کس طرح پیچے جاتا ہے اور اس سے ویڈیو ایڈیشن کوڈکسی ملائی جاتا ہے یہاں پر بقاعدہ ایک گرل سیکشن ہے جس پہ گولا کباب اور شیف کباب تیار کیا جاتے ہیں ویڈیو ویڈیو لوک اٹ سائز کتنے میسیو لیول پر بیک برد وہ کام کر رہا ہے اور ہم نے آپ کو دکھایا ہے کتنے نفاست کے ساتھ یہ سارا کا سارا پروسس ہو رہا ہے سو ائر چلنگ ٹانل سے جو مرگی ہے جس کو پریزرر کیا گیا ہے وہ آپ یہاں پر آتی ہے یہ ہے ڈی بوننگ سیکشن اور آپ ایک سکتے تھے کتنا بڑا یہ سیکشن ہے کتنی سفائز اترائی کے ساتھ ہائیجین کا خاص خیال رکھے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے ٹیمپریچر کنٹرول ہے اور جساں ائر چلنگ سیکشن میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہائیجین فلور ہے یہاں بھی سارا کا سارا یہ ہائیجین فلور ہے اس پر بیکٹیریا جو ہے وہ نہیں پل سکتا سو جو ائر چلنگ ٹانل سے برد آتی ہے وہ ویڈ کے حساب سے مشین آٹومیٹیکلی اس کو مختلف باکسز کے اندر ڈراب کر دیا اگر کلائنٹ کو جو ہے وہ پوری فل مرگی چاہیے فلور چاہیے تو یہی سے اس کو پیکنگ کے لیے شفٹ کر دیا جاتا ہے اور اگر کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کے مطابق اس کو ڈی بون کرنا ہے انہیں صرف اور صرف بونلس جائیے یا انہیں مختلف کٹس میں یا پوشنز میں جائیے تو وہ سارا پروسس ہوتا ہے ان لائنز کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرگی جو ہے وہ آ رہی ہے اور مختلف لائنز میں مختلف پروسس ہو رہا ہے کہیں پہ ڈی بوننگ کا پروسس ہو رہا ہے کہیں پہ وہ نائن کٹس جو ہے مختلف وہ بنائے جا رہے ہیں کہیں پہ صرف لیک پیسز یا ڈرام سکس ایار کیے جا رہے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بونلس جو ہے بریس پیس کا اتار رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ سکن بھی تھی تو سکن کو بھی یہاں پہ ریموف کر دیا گیا ہے جو چھوٹی موٹی اس کے ٹرمنگ ہوتی ہے وہ گند کو بھی ساتھ ساتھ بیسٹ کر دیا جاتا ہے اور پیور میٹ جو ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے پھر آگے اس کو پیکنگ کے لیے بھیج جاتا ہے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے کہ جس طرح شروع میں انہوں نے بات کی واقعی ہمیں نظر آرہا ہے کہ ہائیجین پہ کوئی کمپرمائز نہیں کیا جاتا اس ہال میں آنے سے پہلے بھی باقاعدہ طور پر سینٹائز کیے گئے ہاتھ میرے کپڑوں کو باقاعدہ اس پر پیسی قسم بھی کوئی کنٹیمنیشن نہ ہو اس چیز کو اشور کیا گیا اور یہاں پر ہر ورکر کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ایک صاف سترے ہائیجین انوائرمنٹ کے اندر یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے مشینز کے ذریعے اور اس ٹرینڈ اسطاف کے ذریعے آپ دیکھ سکریں گے کس طریقے سے یہ اس کی چیسپ کو مختلف پیسیز میں کاٹ رہے ہیں ونگز ہلک کر رہے ہیں تو یہ تمام تر یہاں پر پروسیس ہوتا ہے کٹنگ پوشنگ کا اور اس کے بعد پر کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کے مطابق ان چیزوں کو پیکٹ کیا جاتا ہے اچھا بگ برڈ کیونکہ بڑے میسیب لیول پہ کام کر رہا ہے تو جنرلی انہوں نے اس کو دو پروسیس میں شفٹ کیا ہے ایک ہے پرائمری پروسیس جس کے اندر مرگی آتی ہے اور یہ کچھا میٹ جو ہے یہ پروسیس اور پیک کر کے مارکٹ میں اور کلائنٹ تک موٹایا جاتا ہے دوسرا ہے ان کا فردر پروسیس جس کو ویلی ایڈی سنس کے اندر ہوتا ہے جس میں ڈرام اسٹیکس کواب اور مختلف چیزیں تو ہم بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں وہ بنای جاتے ہیں آگے جل کے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور ان کا پیکنگ کا پروسیس بھی یہ جو میٹ ہے ڈی بوننگ سیکشن سے آتا ہے جو کہ مختلف پورشنز میں مختلف کٹنگز کے اندر ہوتا ہے یا کیمہ ہوتا ہے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو سب سے پہلے یہاں پر را کے ویجولی انسپیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ ٹرینڈ حساب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ویجولی انسپیکٹ کرتی ہے بلکہ پھر ویٹ کرتی ہے ویٹ کے حساب سے اس کو جو ہے بیگز کے اندر فل کیا جاتا ہے اور اس بیگز کے یہ جو بگ برڈز کے بیگز ہیں اس میں دیکھئے اس طرح کہ یہ مختلف میٹ کے پورشنز آ رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ فل کر رہے ہیں فل کرنے کے بعد اس کو آگے بھیجا جاتا ہے سیل کرنے کے لیے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں مارکٹ میں آتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں اس طرح کہ یہ فریش کیمہ ہے بیگ برڈ جو سپلائی کرتا ہے اس کے علاوہ ونگز ہیں یا ڈرم سکس ہیں یا پھر بریس کے پیسز ہیں یہ تمام تر بہترین میٹ جو ہے بیگ برڈ بڑے ہی خوبصورت ساتھ سترے طریقے سے سارا پروسس کرتا ہے اور ایک چیز جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا وہ ہے ہائی جین کالیٹی اور اسی لیے یہ میٹ نہ صرف پاکستانی مارکٹ میں سپلائی کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ بیگز کو پہلے سیل کرتے ہیں سیل کرنے کے بعد میٹرل ڈیٹیکشن کی پروسس سے گزرتا ہے کیونکہ باہر چھوڑی سے کام ہو رہا ہے اور مشینز کا کسی طرح کسی طریقے سے کوئی بھی چھوٹا سا پرزہ نہ آ جائے اس کی اس کو اشور کیا جاتا ہے اور میٹرل ڈیٹیکشن کے بعد یہاں سے جو پیکٹس آتے ہیں ان کو شفت کیا جاتا ہے فریزرز کے اندر سامنے انہوں نے فریزرز لگائے ہوئے ہیں اور یہ جو فریزرز ہیں یہ بلاسٹ فریز ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ بہت تیز تھنڈی ہوا جو ہے فوری طور پر میٹ پر ڈالی جاتی ہے چند ہی گھنٹوں کے اندر مائنس ایٹین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کے اندر یہ جو میٹ ہے یہ فریز ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ تقریباً ایک سال تک پوری دنیا میں کہیں بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور لوگ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں یہ بلکل ہیلدی میٹ ہوتا ہے آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فردر پروسس کرتے ہیں اسی گوش سے نگٹس بنایا جاتے ہیں کباب بنایا جاتے ہیں اور پھر ہم وہی پروڈکٹس مزے لینے کے کھاتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں فیوز پرائنگری پروسس تو ہم نے آپ کو دیٹیل میں دکھایا کہ کس طریقے سے کچھا میٹ جو ہے وہ مختلف پورشنز اور کٹنگز کے اندر جو ہے وہ بگ بڑ تیار کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کا فردر پروسس جس کو ویلیو ایڈیشن پروسس بھی کہتے ہیں اور ویلیو ایڈیٹ پروڈکٹس چاہے وہ نگٹس ہوں گولہ کباب سی کباب ٹیمپوراز اور مختلف مزے مزے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی پلانٹ کے اندر تیار کی جاتی ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلا پروسس ہوتا ہے میری نیشن کا تو اس وقت ہم ان کے میری نیشن ہال کے اندر موجود ہیں اور میرے پیچے آپ جو بڑی سی مشین دیکھیں اس کو تامبلر مشین کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو میٹ ہوتا ہے اس کو اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ساتھ ہی سپائسز ایڈ کر دی جاتے ہیں ان کا ایک خاص سپائس سیکسن ہے جہاں پر کالیفائیڈ ٹرینڈ صاحب جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ان کی ریسیپی تیار کرتا ہے کتنا سپائس ڈالا جائے گا کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ریسیپی تیار کر کے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے ریسیپی کے حساب سے یہ پھر اس کو مکس کرتا ہے اچھے سے میٹ میرینیٹ ہوتا ہے اور پھر اگر کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ ان کو میرینیٹیڈ میٹ دینا ہے تو پھر میرینیٹیڈ میٹ کو پیک کر کے بیکس کے اندر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے یا پھر آگے اس کو فردر پروسس کیا جاتا ہے پار فرائی یا پھر فلی کوک بھی کیا جاتا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نگٹس اور برگر پیٹیز کیسے تیار کیا جاتے ہیں آمشور کہ ہر گھر میں یہ ضرور استعمال کیا جاتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اسی لیے پیرنٹس سوڑا سا کنسرن بھی ہوتے ہیں کہ کیا آیا آپ آگے ہی ہے ہائیجینی کے لیے جو ہے صحیح طریقے سے تیار کے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سے میٹس بھی ہیں کہ نگٹس بنانے کے لیے جو ہے وہ ایون کے جو بولٹری یا مرگی کا ویسٹ ہے وہ بھی ڈال دیا جاتا ہے لیکن اس وقت ہم موجود ہیں بگ برڈ کے گرائنڈنگ سیکشن میں اور انٹرسنگ پارٹ اس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فریش اور صاف سکھنا میٹ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے نگٹس اور برگر پیٹیز بنانے کے لیے اور باقاعدہ طور پر اس پر ناکسم کی کوئی چربی ہے نہ کوئی چھیٹڑا ہے بلکل فریش یہ میٹ ہے جو کہ استعمال کرتے ہیں اور یہ جو میٹ کی ٹریز ہیں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے بڑے بڑے گرائنڈرز کے اندر یہ کیمہ بنانے کی مشینز ہیں انڈسٹریلی لیول کی مشینز ہیں اور آپ دیکھئے کہ لیس ہیومن کنڈامنیشن انوالمنٹ ہوتی ہے اوٹومیٹکلی اس کو مشین پر لگایا وہ خود اس کو جو ہے انسٹ کرے گی اور یہاں سے اس کو پھر گرائنڈ کر کے کیمہ جو ہے فریش کیمہ بہار آ جائے گا یہ جو فریش کیمہ ہے اس کو پھر شفٹ کیا جائے گا دوسری مشین ہے اور یہ بھی بہت ہی بڑی یورپین انڈسٹریل مشین ہے جو کہ اس کو مکس کرتی ہے انٹرسنگ پارٹ ہے اس کے اندر کیمہ انسٹ کریں گے اور ساتھ ہی سپائس روم سے جو ہے اس پائسز لا کے ڈالے جائیں گے عام طور پر نگٹ کے اندر جو ہے وہ صرف نمک یا ہلکا بھلکا سا سپائس استعمال کیا جاتا ہے جو بھی ان کی ایک سپیسیفک ریسپی ہوتی ہے اس کے مطابق اس ریسپی کو اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر ویکیوم کے اندر ایک ہوموجینائز مکسر بنایا جاتا ہے اچھا ویکیوم ہونے سے کیا ہوتا ہے برگر پیٹی ہو یا نگٹس ہو اگر آپ انہیں استعمال کریں کھائیں تو آپ کو بہت مزے کے لگیں گے اور آپ کے بچے سے بار بار ڈیواند کریں گے کہ بگ برگر کے نگٹس ہیلائے جائیں موسیقی سو کیمام نے آپ کو بنتے ہوئے دکھایا اور اس پر مختلف سپائسز مکس کر کے ایک میٹ مکس سیار کیا جاتا ہے اور اس میٹ مکس سے مختلف اقسام کی پرادکس سیار کی جاتی ہیں یہاں پر بقاعدہ ایک گرل سیکشن ہے جس میں گولہ کباب اور سیخ کباب تیار کی جاتے ہیں اور جسے ہم بار بیو کرتے ہیں ویسے ہی سیخ کے اوپر ان کو چڑھایا جاتا ہے انہیں گرل کیا جاتا ہے ہیٹ دی جاتی ہے اور جب پرادکٹ پولی کوکت ہو جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو فریز کر کے پیک کر دیا جاتا ہے انٹرسنگلی اس کو فلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے گھر میں بگ برڈ کی پروڈکٹ لے کر آئیں تو اوون میں رکھ کر بھیڈ دے گرم کر کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ جو میٹ مکس ہے اس کو لے کر آیا جاتا ہے اس پروسیسنگ یونٹ میں یہاں پینلی دو لائنز جن رہی ہیں اور دونوں پر مختلف اقسام کی پروڈکٹ سیار کی جا رہی ہیں اس طرح یہ جو آپ لائن دے سکتے ہیں فلی آٹومیٹڈ یورپیئر مشینز ہیں اور یہاں پر میٹ مکس کو انسرٹ کیا جاتا ہے اور اس میٹ مکس کو پھر بعد میں آگے مختلف شیپس دی جاتی ہیں چاہے وہ نگٹ کی شیپ ہو یا برگر پیٹی کی شیپ ہو جس طرح کی بھی شیپ سے نہیں ہوتی اس طرح کا ساتھا اس میں لگا دیا جاتا ہے اور ہائیٹرالک پریشر سے وہ پھر اس شکل کی پروڈکٹ جو ہے باہر آنا چاہیتی ہے جس طرح کے اس ٹائم جو ہے یہ برگر پیٹی سیار ہو رہے ہیں برگر پیٹی کی ایک اسپیسیوک شیپ بن کے باہر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساتھ ہی ساتھ اس کا کالیٹی چیک بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کی شیپ سہی آ رہی ہے بقاعدہ طور پر اس پر جو ہے وہ میٹ اور جو سپائس لگی ہو لگی ہوئی ہے اور پھر اس کو شیپ کیا جاتا ہے آگے اچھا یہاں پر اس کی کوٹنگ ہوتی ہے جو برگر پیٹی اور نگٹس ہوتی ہیں ان کی کوٹنگ کھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور عام طور پر جو ہم ونگز کھاتے ہیں ان کی کوٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے لیکوڈ کوٹنگ سے اس کو گزارے جاتا ہے پھر اس کی پاوڈر کوٹنگ ہوتی ہے یہاں آپ کو پاوڈر نظر آ رہا ہوگا اچھا اسے اس کو پاوڈر کوٹنگ ہوتی ہے اور پورٹو کوٹنگ کے بعد دوبارہ لکوٹنگ ہوتی ہے اور یہاں سے یہ جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے یہ آگے شیفٹ ہو جاتی ہے اگلے سیکسن میں جہاں اس کو پاور پرائے کیا جاتا ہے اور پولی کوٹ کیا جاتا ہے اس کے بالکل پیرلل جو ہے دوسری لائن پر ونگز تیار ہونے نیبلٹس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور ڈرم سکس وغیرہ یہ تاریخ ساری یہاں پہ تیار ہوتی ہیں شروع میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا ان کا ایک مارینیشن ہال تھا وہاں سے مارینیشن لیٹ آتا ہے اس کو اس پہ ایڈیسٹ کیا جاتا ہے باقاید اندور پہ ٹرینڈ ساپ جو ہے وہ ایک ایک الگ الگ بوٹی جو ہے وہ الگ کرتا ہے تاکہ وہ پاپر طریقے سے جو ہے وہ تیار ہو سکے کوک ہو سکے اور یہ جب ترے آگے جاتی ہے تو یہاں پر اس کی کوٹنگ ہوتی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہل ایک پاورڈر کوٹنگ کی جاتی ہے اور یہ تو پاورڈر کوٹنگ ہے جس میں ملٹپل فلارز مکس کیے جاتے ہیں انٹرسنگ پارٹ ہے کہ بہت سے فلارز رہے ہیں یا بہت سے انکریڈینٹس یہ امپورٹ کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل سینڈرز کے اور وہ جو انٹرنیشنل فو چینز کو اسپیسیفک ٹیس آئی ہے وہ ان کی ریفائرمنٹ پوری ہو سکے سو اس پہ سب سے پہلے پاورڈر کوٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ریکیوٹ کوٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور پپاورڈر کوٹنگ ہوتی ہے یہ پپاورڈرز چھوصا دیفنٹ ہوتا ہے یہ پار فرائرز ہیں چند سیکنڈ کے اندر یہ ان فرائرز سے پروڈکٹ آگے کی جانب چلی جاتی ہے ان فرائرز کا کام صرف سب باہر اس کے مکسر لگایا ہوتا ہے جو سپائیسی لگائے ہوتے ہیں جو کوٹنگ ہوئی ہوتا ہے یہ صرف اس کو کرتی ہے یہ پروڈکٹ پار فرائر سے آگئی چند سیکنڈ کے اندر یہ ٹریول کر کے یہاں پر آ جاتی ہے جو اس کے اوپر مسالہ تھا وہ تو تیار ہو چکا ہے لیکن اندر کا میٹ ابھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوا اور اس لیے بڑے بڑے یہ کوکڑز ہیں ان میں سے یہ تمام تر جو برگر پیٹیز اور نگٹس ہیں یہ اس میں سے گدریں گی اور ان کا میٹ جو ہے وہ فلی کوکت ہو جائے گا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے ٹریول ٹائم کے بعد یہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کے ساتھ فریزرز رکھیں ادھر شفٹ ہو جائے گا آن دو کانٹرل ہی جو میں نے آپ کو بتایا پیرلل سائٹ پر بھی ایک الگ پروجیکٹ تیار ہو رہی ہے وہ بھی بالکل اسی پروسس سے چل رہی ہے پار فائے سے نکلے پار فائے سے نکلنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ تیار ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے یہ اس وقت جو ہے صرف اس کی باہر کی کرسٹ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے لیکن اندر کا میٹ جو ہے وہ ابھی ریڈی نہیں ہوا اور اس کے لیے یہ پھر آگے ٹرانسفور جاتے ہیں بڑے بڑے کوکرز کے اندر اور وہ پھر اس کو پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ کوک کرتے ہیں ایک چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہر بوٹی جو ہے اس کو دیکھیں ایک ایک فاصلے پر رکھا گیا تاکہ وہ پوپر جو ہے ٹیمپریچرلی سکے وہ پوپرلی کوک ہو سکے اس کا فلیور جو ہے ہر پروڈکٹ کا جو آپ ٹرائے کریں گے آپ کو ایک جیسا فلیور ایک جیسا ٹیسٹ رائے گا ایسا نہیں ہے کسی میں مسالہ زیادہ ہو گیا کسی میں کام ہو گیا یہ تمام طرح ویجولی انسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اب پھر یہ ٹرے جو ہے کوکرز میں شفٹ ہو گی کوکرز میں خولی کوک ہو گا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اور آٹومیٹیکلی یہ فریزرز میں شفٹ ہو جائے گا فریز ہونے کے بعد اس کو پیک کیا جائے گا آئیے آپ کو ویلیو ایڈیشن پرڈکٹ کا پیکنگ سیکشن رکھاتے ہیں آخر میں اس وقت ہم موجود ہیں ویلیو ایڈیڈ پرڈکٹس کے پیکنگ سیکشن کے اندر اس کا میں آپ کو دکھایا تھا پروسیسنگ یونٹ میں سارا پروسیس ہونے کے بعد کس طرح یہ پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں تو اس پروسیسنگ یونٹ سے آٹومیٹیکلی فریزر میں شفٹ ہوتی ہیں اور فریزر سے فریز ہوئی بھی پروڈکٹ یہ جو ہے اس پیکنگ سیکشن کے اندر آ رہی ہے آپ کو آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کیونکہ وہ سالیڈ شیپ میں آ چکے ہیں یہ وہ برگر پیٹیز ہیں جو تیار ہو رہے تھے اور اب یہ فریزر سے نکل کے جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں مینولی جو ہے ان کو پیک کیا جا رہا ہے جو ہے اس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے پرائیمری پروسیس کا پیکنگ سیکشن دکھایا جاتا ہے یہاں پر سیل کرنے کے بعد جس طرح کے بیگز تیار ہوتے ہیں ان کو میٹل ڈیٹیکشن مشین کے اندر سے گزارا جاتا ہے تاکہ اشور کیا جائے لاسٹ گیٹ کی پر ہے کہ کسی قسم کی کوئی کنٹیمنیشن یا کوئی میٹل نہ چلا جائے کیونکہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ سارا آٹومیٹک آٹومیٹک پروسیس ہے میٹل کی کنویئر بیلٹس کے اوپر یہ چل کے آ رہا ہوتا ہے تو کہیں خودانا خاصتہ کوئی چیز رہنا جائے اس کی اس کو اشور کیا جاتا ہے اور پھر آگے جا کے یہ کارٹنز میں پیک ہوتی ہے بالکل اگزیٹلی ایسی ہی جو لائن ہے وہ ساتھ والے یونٹ کے اندر بھی لگی ہوئی ہے جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا پروسیسنگ یونٹ میں پیرلیلی ایک سائٹ پہ نگٹس برگر پیٹیز تیار ہونے ہیں دوسر سائٹ پہ ونگز اور اب نیبلٹس جو ہم کھاتے ہیں وہ تیار ہو رہے تھے وہ بھی اسی طریقے سے فریزر سے نکلتے ہیں اور اس سیم پیکن پروسس سے گزرتے ہیں ان کو پیک کیا جاتا ہے سیل کیا جاتا ہے میٹرل اٹیکشن سے گزارتے ہیں اور اینڈ میں آگے جا کے ان کو کارٹنز میں پیک کر کے پھر ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ بیشتر ممالک کے اندر بھی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ویڈ دے پراؤ ٹیگ آف میڈن پاکستان اور در انٹرسنگ پارٹ بہت سی انٹرنیشنل فوڈ چینج رہے ہیں وہ بیگ برڈ سے ہی یہ ہائی جین پولٹری پاڈکٹس رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے اندر انٹرنیشنل فوڈ چینج رہے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کی سیٹ آف دی آرٹ پلانٹ سے یہ پروڈکٹس رہتی ہیں اور یہ میڈن پاکستان کے پراؤ ٹیگ کے ساتھ آگے جاتی ہے ہمارا نام حسین کرتی ہے فائنلی ٹائم ٹو سے گوڈ بائی لیکن جانے سے پہرے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بگ برڈ کی ایکسسنسیو رینج آف پروڈکٹس جوکہ مارکٹ میں بھی ایزیلی اویلیبل ہے چاہے وہ کلاسک برگر پیٹیز ہوں یا پھر کلاسک چکن نگٹس ہوں پوٹیٹو سموسہ ہو یا پھر ساتھ ہی ساتھ کلاسک چکن ونگز یا پھر جوسی چکن ٹینڈرز اور ان کے میں نام لے رہا ہوں ساتھ ساتھ موں میں پانی بھی آتا جارہا کیونکہ اتنا بہترین ایرومہ جو ہے ان پروڈکٹس کا اس وقت اس کمرے کے اندر ہے چکن الیپینو ہو چکن بابی کیو تکہ ہو گولہ کباب یا سیخ کباب ہو یا پھر آخر میں ٹیمپورا چکن نگٹس ہوں اس طرح کی تیس سزائد ویلیو ایڈٹ پروڈکس یہ مارکٹس میں سپلائے کر رہے ہیں بڑی بڑی فوڈ چینز کو بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں اس طرح ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے اسٹیٹ آف ڈی آرٹ پلانٹ کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہائیجین کو خاص طور پر مدین رکھتے ہوئے کیونکہ آج کے پروگرام میں بار بار ایک لفظ میں کہتا رہا ہوں ہائیجین 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 اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کیونکہ ایونچولی یہ ایک کنزیومیبل ایڈیبل پروڈکٹ ہے جو ہم نے کھانی ہے ہماری صحت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ ہائیجینی کلی بغیر کسی کنٹیمنیشن کے سارا کا سارا پروسس ہوتا ہے ہمارے بچے یہ فود کھاتے ہیں اور اس سے پھر وہ ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں آج کے پروگرام سے بلا شبہ آپ لوگوں کو بھی یہ پتہ چلا ہوگا کہ بگ برڈ کس طرح انٹرنیشنل سینڈرز کو مدینے رکھتے ہوئے یہ تمام تر پروڈکٹس تیار کر رہا چاہے وہ پرائمری پروسس ہو کچھا چکن جو ہے اس کے مختلف کٹس یا پورشنز یا اس کا کیمہ بنا کر جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو بھی دیتے ہیں مارکٹ میں بھی سپلائے کرتے ہیں یا پھر اس طرح کی مزے دار ویلیو ایڈٹ پروڈکٹس بنا کر مارکٹ تک سپلائے کرتے ہیں تاکہ نہ صرف ہم ان کو انجوائی کر سکیں بلکہ ایک صحت مند زندگی بھی گزار سکیں اور بلا شبہ آج کا پروگرام دیکھ کر آپ لوگوں کو بھی میری طرح فخر ہو رہا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے وہ تمام تر اوورسیز پاکستانی جو باہر اپنے ممالک میں رہتے ہیں ان کے پاس یہ اپرچنیٹی ہے کہ وہ ان پروڈکٹس کو سپورٹ کریں اپنے ممالک کے اندر انٹوپنیور بنیں اور ان پاکستانی پروڈکٹس کو لکھے جائیں یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی پاکستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اسی نیک تمنہ اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے آگے بڑھتا رہے اپنے ہو سلمان خان اور میڈن پاکستان کی ٹیم کو دیجئے اجازت اکلے پروگرام میں ایک نئی انڈسٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ